بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اپنے گارڈن کو بہتر بنانے کا ایک اچھا موقع مل سکے سردیوں کے سیزن میں کون کون سے پودے لگایا جا سکتے ہیں اور خاص کار وہ پودے جو آپ کے شہر میں نرسری میں نہیں ملتے آپ کو صرف ویڈیو میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب آپ اس پودوں کو اپنے گھر میں بھی اگا سکتے ہیں آپ کو ہم وہ معلومات فراہم کریں گے جو کسی نے بھی آئی تک ویڈیو میں فراہم نہیں کی سب سے پہلے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے تو ماشاءاللہ بہت پیاری پیکنگ اس کو کھولتے ہیں بلکل فرش اور ہیلدی پودا تو دوستو دیکھیں پیکنگ کتنی زبدس کی ہے اور کل شام اس بائی سے میری بات ہوئی اور اس نے کل شام گملوں سے پودے نکال کر اسے اچھی طریقے سے پیک کیا اور جا کر آن لائن ڈیلیوری میں ڈال دیا تو صبح دس بجے ہمیں ڈیلیوری مل گئی تو دوب کافی زیادہ ہے ابھی ہم اس کو نہیں لگائیں گے شام کے ٹائم میں لگائیں گے تو پہلے اپنا پارسل اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جتنے پودے ہم نے مگایا تھے اتنے ہی ہیں اور سب سے یہ بڑی بات ہے کہ آن لائن پاکستان میں فرار بہت زیادہ ہوتا ہے تو فرار سے بچنے کے لیے یہ دیکھیں یہ ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں پھولوں والا پودا ہے تو دوستو فرار سے بچنے کے لیے جہاں سے ب بھی آپ چیز خرید رہے ہیں اس سے اچھے طریقے سے بات چید کریں تو ما شاء اللہ یہ ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت پھولوں والے پودے یہ تقریباً آٹھ سے نو کلر میں ہے اور یہ دیکھیں ہم نے آٹھ کلر مگوائے ہیں اور یہ ایک پودا ہمیں دو سو پچاس رمیہ میں آیا تو آن لائن اگر اس کا بلب مگائیں گے تو ہمیں بلب بھی اتنے ملے گا لیکن ہمیں یہ پودا اتنے مل گیا تو سب سے پہلے ہم اس کی مٹی کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ اس کی مٹی کون سی تیار کرنی چاہیے اور پودے کو کس طریقے سے لگانا چاہیے تو ہم نے بھالو مٹلی پچاس پرسنٹ اپنے گارڈن کی سوہلے بیس پرسنٹ اس میں بیس پرسنٹ ہم نے گارڈنگ شامل کیا دس پرسنٹ ورمی کمپوسٹ آل گی تو یہ ایک اچھی کمپوسٹ والی خات یار ہو گئی پتوں والی خات تو اس طرح ہم نے گمبلے کے اندر مٹی فیل کی اس کے اندر ایک ٹھیک لی رکھی اور اس کو اچھی طریقے سے دبایا پھر اپنے پودے کو سینٹر میں رکھ کر آست آستہ اس کے چاروں طرف مٹی کو پھلا دیا تو یہ ایک اورگینک اچھی خوراک سے ملے گی اس پودے کو اور یہ دیکھتے دیکھتے بہت شاندار اور جاندار پودا بن جائے گا اس پر ڈیروں پھول کھلیں گے تو دوستو اس پودے کا نام ہے رینکولیز تو اس طرح آپ بھی اپنے گھر میں یہ پلانٹس لگا سکتے ہیں ان کی مکمبر کیر جو ہے آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں اور بھی بہت ساری ویڈیو میں آپ کو یہ چیزیں ہم بتائیں گے جس سے آپ بہت زیادہ اپنے گارڈن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو دیکھیں چوڑا پتہ ہے ابھی دیکھیں بارہ سے اٹھارہ گھنٹے یہ پارسل میں رہنے کے بعد یہ کچھ ڈاؤن سا ہو چکا ہے ہم اس کو اچھی طریقے سے بوسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے خواہ ڈالیں گے ڈی اے پی اے یہ ڈی اے پی اے کی ہے اس میں نیٹرو فاس بھی ہم نے شامل کی ہوئی ہے تو یہ چند دانے ہم ملائیں گے اس کے اندر مٹی کے اندر اور پودے سے تھوڑا سا ہٹ کر اس کو ملائیں گے اور چند دانے اس سیڈ میں چند دانے اس سیڈ میں تو ہم پودے کی جڑ کے ساتھ بلکل اس کو ٹچ نہیں کریں گے یہ احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے نیا پودہ ہے اس کو دور سے تھوڑا سا اس کو اچھی خوراک ملنی چاہیے تاکہ جلد ہمارا پودہ بوسٹ ہو سکے تو یہ ہمارے پاس ایک لیکوڈ فٹلائزر ہے یعنی روٹ ہارمونز تو اس کو بھی تھوڑا سا شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم پھر سادہ پانی اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ ہمارا گملہ اچھے طریقے سے پانی سے فل ہو جائے اور پھر ہم اس کو کچھ سیڈی ایریے کے اندر رکھ دیں گے جہاں پر دو سے تین دن اس کو ہارڈ دھوپنا لگے یا پودہ اپنے آپ کو اپنی نئی جڑیں نکالنے میں اس کو مدد فرام ہو سکے تو اس کے جڑ سے شاخیں نکلتی ہیں جڑ سے ایک سٹک نکلتی ہے جس پر ایک بہت بڑا پھول نکلتا ہے جیسے گلاب کا پھول ہو اور ہم اسی طرح ترتیب سے تمام پودوں کو لگا لیں گے تو دوستو دوسرا دن ہے گوڈ مارننگ اور ہمارا ماشاءاللہ یہ رات سٹ سٹیبل ہو چکا ہے ہمارا پودہ اس کی ہیلتھ بہت اچھی ہے اس کو اپنی پہلی خوراک ہم نے فرام کر دی اس پودے کو ابتدائی جو چیزیں چاہیے تھی وہ ہم نے اس کو پروائیڈ کر دی اب مارنگ کا ٹائم میں یہ اپنے پتوں میں پورا پانی لیے ہوئے بہت خوبصور لک دے رہا ہے کیسے لگی آج کی ویڈیو کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا ظہر ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اچھی سی ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ اپنے اور اپنے پیاروں گا کے آرکیں